موسیقی جمع راجوری ہائی وی پر آئی ای ڈی برامن بام ڈسپوزر سپاڈ میں آئی ای ڈی کو برین نہ کارا موسیقی موسیقی واضح میں بیشتر حصوں میں معاملات زندگی پحال موسیقی 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 آپ سے جانیں گے اگرچہ تین روز قبل ہی جس طرح سے ہوچیاں بھی بنامت کیا گیا ہے اور آج ایک بار پھر آئی ڈی آ جو ہے اسے ناکارہ بنا دیا گیا تو سیکیورٹی ایجنسیوں کے لیے کہ کتنا بڑا چیلنج ہے جسے راجوری میں جسے مہلے امریٹنسی فری کہا جاتا ہے اور اب اس طرح کے واقع اکٹیشن ہے تو کہاں پہ دیکھتے ہیں جی گول جی بہت بڑا چیلنج ہے سیکیورٹی کے لیے کیونکہ جہاں یہ آئی ڈی لگائی گی یہ راستہ یہی سے ساتھ ہی کلر کا راستہ چڑھیال کا راستہ پڑتا ہے جو لائن اپ کنٹرول کی طرف بھی جاتا ہے اور آدمی کا ٹریننگ کینپ بھی اسی راستے میں پڑتا ہے اور اس علاقے میں آئی ڈی لگنا ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اس روڈ پر ہمیشہ پیٹرولین زیادہ رہتی ہے اور اس کے ساتھ یہ گاؤں ہے کلر گاؤں بھی پڑت چیلنج ہوگا کیونکہ راجوری میں اس سے پہلے بھی کافی مینٹنسیب میں نقصان لوگوں نے پایا ہے کیونکہ راجوری ایک ایسا چیارتہ جس کے مارکٹ میں آئے تو انہوں ہنٹرنیٹ ہوگا کرتے تھے جس میں کافی نقصان بھی ہوا اس کے بعد اب اگر فوج اور آرمی کی جانب پولیس کی جانب سے راجوری کو مینٹنسیب سری قرار دیا گیا اس کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آنا واقعات پولیس اور سٹوٹری جنسی کو لے بہت بڑا چیلنج ہوگا آنے والے دنوں کیونکہ اس ہائیوے سے آئی ڈی لگانا ہے یہ بہت بڑے بات ہے جی شکریہ بہت بہت شکریہ جمشید ملک آپ کا یہ تھے جمشید ملک راجوری سے جو تفزات پناہ کرے تھے جہاں جمہو راجوری نیشنل ہوئے کالر چک کے مقام پر ایک آئی ڈی کو برامت کرنے کے بعد اسے بم ڈسپوزل سکارڈ نے ناکارہ بنایا جس کے ساتھ ہی ایک بڑے حادثے کو ٹال دیا گیا ہے جبکہ اس علاقے میں اس طرح کے واقعات پیشنل سیکیورٹی کے ایجنسیوں کے لیے ایک بڑا چلنج مانا جاتا ہے وادیہ کشمیر میں معاملات زندگی بحال ہونے کے بعد انتظام میں نے امن و قانون کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے آج دوسری روز بھی سری نگر کے ساتھ ساتھ دیگر ازنا میں ہائر سیکنڈریز اور کالجوں میں دلس و تدریس کی عمل کو موطل رکھنے کے حقامات جاری کی ہے زلہ بڑگاہ میں ہائر سیکنڈریز سکولوں کے ساتھ ساتھ ڈیگرے کالجوں میں بھی کام کاج موطل رکھا گیا شمال کشمیر کے کپارہ بارہ ملا سوپور پٹن بانڈی پورا سنبل حاجر میں بھی ہائر سیکنڈریز سکولوں اور کالجوں کو احتیاطی طور پر بند رکھا گیا ہے جنوب کشمیر کے چار ازنا میں بھی ہائر سیکنڈریز اور کالجوں میں درس و تدریس کا عمل موطل رہے گا اسلامی اینورسٹی آف سائنس این ٹاکنولوجی آنٹی پورا میں بھی کلاس و ورد کو موطل رکھنے کے حقامات جاری کیے گئے ہیں لوگ سبہ انتخابات میں زبردست اکثریت کے ساتھ دوبارہ وزیریعظم کا عہدہ لینے سے پہلے نرندر موڈی اپنے پہلیمانی حلقہ وارم سی میں واقعہ کاشی پاشو وشونات مندل میں پوجہ ارچنا کرنے کے بعد عوام کا شکریہ دا کریں گے اور اس سلسلے میں آج اس صبح باپت پورا واقعہ لال بہدر شاستری بین الاقوامی ہوای اڈے پر پہتے جہاں اتن پردیش کے گورنر رام نائک اور وزیریعالہ یوگی آدھتیانات سمیت بارتر جنگلہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈران نے پیام موڈی کا استقبال کیا جس کے بعد پیام موڈی نے روڈشو کے دوران کارکنوں کا بھی شکریہ دا کرنا ہے ملک کے سابق وزیریعظم پنڈت جوالال نہروک کے آج پچپانوی برسی ہے اور اس موقع پر ملک بر میں انہیں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے کانگریس کے صدر راہ الغردی سابق وزیریعظم منموحن سیل سابق صدر پرنم مخدی سمیت متقید بارے رہنماؤں نے جوالال نہروکی سمادی شانتی من پر پہنچے انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا ادھر وزیریعظم لیندر موڈی نے ریس سابق وزیریعظم پنڈت جوالال نہروکی ملک کے لیے خدمات کو یاد کرتے ہوئے انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے لوگ سبہ انتخابات میں بڑی جیت کے بعد آر ایس ایس کے چیف مہن باغمت نے ایک بار پھر اپنے بیان میں کہا کہ رام کا کام کرنا اور رام کا کام ہو کر رہے گا ان باتوں کا اظہار انہوں نے راجستان میں ایک تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے کیا ان باتوں کی ہم تو حقیقشہ ہے اس کے لیے پر اشار کام کریں اس کے لیے پر اکران کرنے والا جیسے انتروں کی دیکھتا کریں رجلہ کریں ان کو اچھا منائیں اس کا جنگ تو یہ نہیں ہم تو سابق کرتا ہے بسکر میں ہم تو جانتے ہو چاہتا ہے اور کام کرنا رام جا رام کرتا ہے تو اپنا کام کرنا ہے ادام ہم نے بھی رہتے ہیں اپنا کام کرنا ہے اور اپنا کام خود کریں خود کا کام خود کرنے تو ٹھیک ہوتا ہے سوپ دیتے ہیں کسی کو تو بھی نگرانی تو رکھنی ہوتا ہے وزیراعظم نرندر موڈی کے آقلیتوں والے اب بیان پر موکر رمحمد نے کہا کہ وزیراعظم نے جس طرح سے بیان دیا ہے اس سے انہیں امید ہیں اور انہیں یقین ہے کہ جس طرح سے پچھلے پانچ سالوں کے دوران اقلیتوں کے ساتھ جو آپ کے پیش آئے ہیں وہ دوبارہ ملک میں نہیں دہرائیں جائیں گے کہ پچھلے پانچ سال میں موب لینچنگ ہوئی ہے اور بہت سارے مسلمانوں پر اور الپ سنکھیوں پر لوگوں پر ظلم ہوا ہے یہ تو ایک سچائی ہے لیکن ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اب پردار منتری جی جس بات کو کہہ رہے ہیں وہ اس پر عمل کرائیں گے اور جو پہلے کی باتیں ہیں وہ ہم سب بھول جائیں گے جو بھی آگے چل کر جو بھی ماحول بنا ہے چاہے گو رکشا کے نام پر چاہے بیس کے نام پر یا کسی بھی راجنیتی کے نام پر یا کسی بھی طرح سے جو نفرت کی سیاست ہوئی ہے وہ کسی بھی طرح سے اچھی نہیں ہے پردار منتری جی کی بات پر ہمیں یقین ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پردار منتری جی اپنی بات کو منوائیں گے اور بھارت سرکار انہی لائنوں پر عمل کرے گی تاکہ یہ جو عبیسی جی نے جو بولا ہے کہ اخلاق کے ہتھیارے مہا بیٹھے ہیں یہ تو سچا یہ ہے کہ اخلاق کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا اور گھر میں گز کر اس کی ہتھیا ہوئی تھی بہرحال وہ ایک وقت تھا الگ وقت تھا اس کا ہمیں بھی دکھ ہے سب کو دکھ ہے لیکن آگے چل کر اس طرح کی بات نہ ہو یہ ہماری امید ہے اور پردار منتری جی سے ہماری یہی آشا ہے بارتی ایجنتہ پارٹی کے لیڈر روی شنکر پرساد کے حالیہ بین کو غیر زمدارہ نہ قرار دیتی ہوئی نیشنل کانفرنس کے معامل زیرل سیکرچی ڈکٹر شیخ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ بارتی ایجنتہ پارٹی کے لیے پوری ارادی دیئے ارادی ریاست جمہو کشمیر کے مفادات کے خلاف ہی رہے ہیں ان نے مزید کہا کہ نیشنل کانفرنس کبھی بھی بارتی ایجنتہ پارٹی کے ساتھ الینس نہیں کرے گا یاد رہے کہ روی شنکر پرساد نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ لفعہ تیر سو ستر اور پینتیسی کو خاتم کرنا بارتی ایجنتہ پارٹی کے ایجنڈے میں شامل ہے محترم روی شنکر پرساد جی کا بیان ہے کہ ہمارے ایجنڈا میں یہ پینتیسے اور لفعہ تیر سو ستر کو ہٹانا ہے اور ہم ہر قیمت پر یہ ہٹائیں گے تو جب تک یہ سنسلہ ہے اور ان کی نیت جو ہے جو مکشمیر کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے تو یہ اس قسم کی بات کہ ہم کسی قسم کا اتحاد کریں گے بی جی پی کے ساتھ یہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے یہ خودکشی کے برابر ہے اور جو ہمارا مطالبہ بار بار رہا ہے کہ ہمیں انیس سو تیر پن کی پوزیشن بحال کی جائے ہم اس پر ڈٹے رہیں گے جہاں تک ہمارا دعولک ہے نیشنل کانفردر جس طرح سے میدان مار لیا اس پارلیمنٹ الیکشن میں ہم آنے والے اسیمیلی الیکشن میں شاندار جیت رقم کریں گے اور ان طاقتوں کو وہ جواب دیں گے جو جمعہ کشمیر کی ٹکڑے کرنے پر تلے ہوئے جس میں بی جی پی شامل ہیں اید الفطر سے قبل ہی بادی میں گرام فروشی اوروش پر ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک بازار میں الگ الگ دکاندار ایک ہی اشیاء کے مختلف قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور ہر طرف لوٹ خسوط کا بازار گرم ہے بادی کی مختلف ازدہ میں دکانداروں نے لوٹ خسوط کا بازار گرم کر رکھا ہے سبزیوں مرگ گوش اور دیگر اشیاء کے قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہے بادی کی مختلف ازدہ سے شکایت موصول ہوتے ہوئے لوگوں کا کہنا ہے کہ بازار میں الگ الگ دکاندار ایک ہی چیز کے مختلف قیمتیں خریداروں سے وصول کر رہے ہیں لوگوں نے جس طرح سے شکایتیں موصول ہوئی ہیں کہ دکانداروں کی جانب سے الگ الگ چیزوں کی جانب سے ایک ہی دکاندار پر ایک ہی چیز کے الگ الگ قیمتیں وصول کی جانے ہیں اور انتظام میں اس منافع خوری کو رکھنے میں پوری طرح سے ناکام ہو چکی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ بازاروں میں قائم سبزی فروش کسائی اور دیگر دکاندار لوگوں کو دو دو ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں اور متعلقہ محکمہ ناجاز منافع خوری کو رکھنے میں پوری طرح سے ناکام ہو گیا ہے عید الفطر سے قبل ہی بادی میں گرام فروش یوروش پر ہے اور ایک ہی بازار میں الگ الگ دکاندار ایک ہی اشیاء کے مختلف قیمتیں وصول کر رہے ہیں اور ہر طرف لوٹ خصوط کا بازار غرم ہے وادی کے مختلف ازلہ میں دکانداروں نے لوٹ خصوط کا بازار گرم کر رکھا ہے سبزی بروگ گوش اور دیگر اشیاء خوردنوش کی قیمتیں آسمان گوچھو رہی ہیں زلہ ترکیاتی کمیشنر بارہ ملاک کے جانب سے جاندزلہ میں روسی سفیروں کو پاٹنے کے احکامات جاری کے گئے تھے ہوئے پر پاٹن کے مقام لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی تک انتظامی کے احکامات کو زمینی سطح پر عملی جامعہ نہیں پہنے گیا پاٹن کے لوگوں کا کہنا ہے کہ راکے میں روسی سفیدوں سے نکلنے والے روئی کے غالے عوام کے لئے وبالے جاند مند چکے ہیں جبکہ روسی سفیدوں سے نکلنے والے روئی کے غالے خلق میں چلے جانے سے بڑے چھوٹے بخار نزلہ زکام اور خانسی جیسے امراض میں مبتلا ہو چکے ہیں انہوں نے روسی سفیدوں کو کاٹنے کے زلہ انتظامی کے حال یا احکامات کو امنی جامعہ پہنانے کا مطالبہ کیا ہے کیم سفیدوں سے چکے ہیں کہا ہے اس مجھے ڈیجیل ایکسری یہ ہے کہ یہ ہے ڈیجیل انڈیا مجھے ڈیجیل ایکسری کہا ہے کہ اس مجھے ڈیجیل اینڈیا کہا ہے کہ اس مجھے ڈیجیل ایکسری بیشلی کی ادم دستیابی کی شکایت کرتے ہوئے ایک از وطرا کے مختلف راکے کے لوگوں میں محکم پی ڈیجیل کے خلاف ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ماہی رمضان کے ان مقدس سیام اور قیلہ کا بیجلی سے محروم ہے جبکہ سہری اور اپٹاری کے وقت بیجلی کی ادم دستیابی سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقام لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ بیجلی کی غیر ضروری کٹوتی کی وجہ سے عوام کو دلکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اگرچہ مطلقہ محکمہ کو کئی بار بیجلی شرور کے مطابق فرام کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا کہ ہم کہیں بھی مرتب کیے گئے شرور پر عمل درامت نہیں ہو پا رہی ہے اور دنیا والا حکم سے لوگوں کی مشکلات دور کرنے کی اپیل کی ہے موسیقی یہ باپیم مشکلات کا تعلیم نزی است پڑت دنیا چک چو ملتی دمی باتش لینہ کی خیار ملتی دنیا چکتہ بڑت دنیا موسیقی ایتالی طریقا چکتہ بڑت دنیا چکتہ بڑت دنیا چکتہ بڑت دنیا میں بہتر طبیح مراکز میں بہتر طبیح اور دیگر سہولیات بہم رکھنے کے تو بلندہ دھاوی کرتے ہیں مگر زمینی سطح پر طبیح سہولیات کے فکران اور طبیح مہرین کی عرم دستیابی سے عوام مشکلات سے دوچہ ہے آخر کیا وجہ ہے کہ اسپطال اور طبیح مراکز میں عدویات اور دیگر سہولیات کے لیے خرط کی جارہے کرون اور رکیوں کا صحیح استعمال نہیں ہو پا رہا ہے پیش سلسل میں ہمارے ڈسکی یہ ریپورٹ وادی کشمیر کی طرح جمعوں خطے میں بھی سرکار کی طرف سے فراہم کی جا رہی میڈیکل کی سہولیات اکثر سرکیوں میں رہی ہیں سرکار کی سنجیدگی اور اسپطال میں دستیاب بنیادی وسائل کی فراہمی عام طور پر ناکافی مانی جاتی رہی ہے یہی وجہ ہے کہ لوگ آج بھی مجبورن پرائیویٹ اسپطالوں کا رکھ کرتے ہیں جہاں انہیں علاج مولجی کے لیے بھاری رقم ادا کرنی ہوتی ہے اسی طرح سرحدی ظلہ پونچ کی منڈی تحصیل میں خاص طور پر سب ظلہ اسپطال منڈی میں میڈیکل سہولیات کی کافی کمی رہی ہے اور آج بھی ہے اگرچہ ریاستی حکومت کی جانب سے آج تک سرکاری اسپطالوں میں مریضوں کے لیے بنیادی سہولیات مہیا کرانے کی ریاستی سرکار کی طرف سے لاکھوں وادے اور دعوی کیے جاتے رہے ہیں تاہم سب ظلہ اسپطال منڈی میں کس طرح کی سہولیات ہیں یہ سب دیکھ کر حکومت کے ان دعویوں اور کارکردگی پر سوال اٹنا لازمی ہے منڈی ہسپٹل کے بات کی جائے کہ منڈی ہسپٹل جو ہے منڈی کے علاقے میں کافی پپولیشن ہے تکرین ایک لاکھ سے زیادہ جیسے اڑائی دو اور نصالی علاقے میں ایک ہسپٹل ہے یہاں میرا منامہ یہ ہے کہ منڈی ہسپٹل اتنا علاقے میں ایک ہسپٹل ہے یہاں پہ اگر دعای اگریات کی بات کی جائے اگریات یہاں پہ بالکل اندر ہسپٹل سے کم ملتی ہے اس میں یہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں جو باہر دکانے رکھیوں کے ساتھ ہیں مجھے لگتا ہے ہسپٹل کے عملے کی ملی بغیر ہے تو سرکار کی طرف سے اگر ہسپٹل کے اندر گریب عوام کے لیے کی ہے تو یہ گریب عوام کو وقت پر مہیا کی جائے گریزوں کو مہیا کی جائے سبزلہ اسپٹال منڈی میں علاج کروانے والی غریب عوام کے لیے مفت سہولت ختم ہو گئی ہے یا کسی اور وجہ سے مریضوں کو اسپٹال میں مفت عدویات فراہم نہیں کی جاتی اس کا جواب اسپٹال انفضامیاں ہی دے پائے گی تاہم سرکاری اسپٹال میں جس طرح کسی بھی اعلان کے بغیر مریضوں کے لیے مفت ٹیسٹ کی سہولیت ختم کر دی گئی ہے وہ غریب عوام کے لیے اصل میں ایک بڑی پریشانی ہے یہاں مریضوں کو ایک معمولی سے ٹیسٹ کے لیے بھی فیس ادا کرنی ہوتی ہے مقامی لوگوں کے مطابق منڈی کے سرکاری اسپٹال میں جن ٹیسٹوں کی پہلے فیس وصول کی جاتی تھی ان کی فیسوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے مریضوں کے مطابق امرجنسی کی صورت میں انہیں پنچ زلہ اسپٹال کا رکھ کرنا پڑتا ہے اور اسپٹالوں میں داخل مریضوں کو ہر قسم کے ٹیسٹ کی فیس بھرنی بڑھتی ہے مقامی لوگوں کے مطابق انہیں اسپٹال سے بازار میں آدھویات لینے کے لیے بھیجا جاتا ہے جہاں انہیں ڈپلیکیٹ دوائیاں دی جاتی ہیں اور دوائیوں کے دام زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ تمام اخراجات برداشت نہیں کر سکتے جہاں ہے ہم یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ دوبلیگیٹ ہیں اور ہم زیلہ انتظارنے سے پوچھنا جاتے ہیں اگر ماکور بے کہ یہاں پہ ہسپیٹل کے اندر دوائیات کا پیسہ آ رہا ہے تو یہ غریب عوام کو نہیں مل رہا کہاں جا رہا ہے اس کی انکواریوں جانے ہونی چاہیے اور دکانوں پر چیکنگ ہونی چاہیے جو یہ بینہ لیسنس کے دکانے ہیں ہم سکم ان کو دیکھا تھا حالکہ اسپطال میں سپیشلس ڈاکٹروں کی کوئی کمی نہیں ہے اور عوام بھی ان سے خوش نظر آ رہی ہیں تہام اسپطال میں کچھ حسامیہ خالی ہونے کی وجہ سے عوام کو ٹھوکنے کھانی پڑتی ہیں لیکن متدد بار انتظامیہ خاص کر محکمہ سہت کے افسران کے نوٹس میں آنے کے باوجود بھی اس پریشانی کو دور نہیں کیا جا سکا منڈی کے سبزلہ اسپطال پر ایک لاکھ سے زیادہ کی آبادی منحصر ہے پہاڑی اور سرحدی علاقہ ہونے کی وجہ سے اکثر و بیشتر حادثوں کا خطرہ رہتا ہے جس کو دیکھتے ہوئے علاقے میں میڈیکل سہولیات کا ہونا بہت ضروری ہے لیکن محکمہ سہت کے افسران خاموش تماشائی بن کر بیٹھے منڈی سے کئی ایسے لیڈران جو ریاست میں سیاست کے جانے پہچانے چہرے رہ چکے ہیں بھی عوام کو راحت پہنچانے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں اور محکمہ سہت کے افسران بھی عوام کی ان مسائل کو نظرہ انداز کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑ رہے ہیں بیورو ریپورٹ گلستان نیوز اسے کے ساتھ ہی ابھی تک کا اردو خبرنامہ اکتان فضل ہوا چاہتا ہے اپنے میں اس مان گوھر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ